بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے فضائل مدینہ اور مسجد نبوی کی زیارت کے عداب و حکام مدینہ روئے زمین کی مقدس سرزمین ہے اس کا پرانا نام یسرب ہے عام طور سے اس شہر کو مدینہ منورہ کے نام سے جانا جاتا ہے جب ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں تو اس سے تمام اسلامی ملک مراد لیا جائے گا کیونکہ اسلام نے ساری جگہوں کو روشن کر دیا حدیث رسول کی روشنی میں مدینہ نبویہ کے بے شمار فضائل ہیں چند فضائل درجزائل ہیں مدینہ خیر و برکت کی جگہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور مدینہ ان کے لئے بعض خیر و برکت ہے اگر علم رکھتے یہ حرم پاک ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک مدینہ امن والا حرم ہے فرشتوں کے ذریعے تعون اور دجال سے مدینہ کی حفاظت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے رستوں پر فرشتے مقرر ہیں اس میں نہ تعون اور نہ ہی دجال داکل ہو سکتا ہے مدینہ میں ایمان سمٹ جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں ایمان اسی طرح سے مت آئے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے مدینہ سے محبت کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مدینہ کو ہمیں مکہ کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے سبحان اللہ مدینہ میں مرنے والے کے لئے شفاعت نبی حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شک مدینہ شریف میں رہے اور مدینہ ہی میں اس کو موت آئے میں اس کی سفارش کروں گا قابل صدرشک ہے وہ لوگ جو مدینہ میں ہے یا اس کی زیارت پہ اللہ کی طرف سے بلائے گے اس مبارک سرزمین پہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اتمیر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کی زیارت کا حکم فرمایا ہے ترجمہ مسجد حرام مسجد نبوی اور بیت المقدس کے علاوہ حصول سواب کی نیت سے کسی دوسری جگہ کا سفر مت کرو گویا سواب کی نیت سے دنیا کی صرف تین مساجد کی زیارت کرنا جائز ہے باقی مساجد اور مقبروں کی زیارت کرنا جائز نہیں مسجد نبوی کی بڑی اہمیت و فضیلیت ہے حرم مکہ کے علاوہ مسجد نبوی میں ایک وقت کی نماز دنیا کی دگر مقامات میں چھ مہینے بیس دن سے بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ترجمہ میری اس مسجد میں ایک نماز کا سواب ایک ہزار نماز کے برابر ہے سوائے مسجد حرام کے اسے حرم مدنی بھی کہتے ہیں اس میں ایک جگہ ایسی ہے جو جنت کے باغوں میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے ترجمہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے مسجد نبوی کی زیارت کے عداب نمبر ایک مسجد نبوی میں داکل ہوتے وقت دائیں پیر آگے رکھیں اور مسجد میں داکل ہونے کی دعا پڑھیں دو رکت نماز تحتہ المسجد کی نیت سے پڑھیں اگر یہ نماز ریاض الجنت میں ادا کریں تو زیادہ بہتر ہے اور خوب دعا کریں نمبر تین اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہائیت عدب و احترام سے درود و سلام عرض کریں اور ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمت محمدیہ پر بھی سلام کریں نمبر چار عورتوں کے لئے باقصرت قبروں کی زیارت جاہز نہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقصرت قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لانت فرمائی ہے لیکن کبھی کبھار زیارت کر سکتی ہیں نمبر پانچ زہرین کے لئے زیادہ سے زیادہ مسجد نبوی میں ٹھائنا کسرت سے دعا و استقفار ذکر و ذکار تلاوت قرآن اور دگر نفل عبادت اعمال صالحہ کرنا چاہیے نمبر چھے مسجد سے نکلنے کی دعا بھی پڑھیں مسجد نبوی کی زیارت کرنے والوں کے لئے تنبیہات یعنی ان چیزوں سے رکنا چاہیے کیونکہ یہ بدہت ہے نمبر ایک ہجرہ نبوی کی کھڑکیوں اور مسجد کی دیواروں کو برکت کی نیت سے چھونا یا بوسا لینا یا تواف کرنا جائز نہیں ہے بلکہ یہ سب بدہت والے اعمال ہیں نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مشکل کا سوال کرنا یا بماری کی شفاہ کا سوال کرنا یا اس طرح کی دگر چیزوں کا سوال کرنا جائز نہیں ہے یہ سب چیزیں صرف اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے کیونکہ گزرے ہوئے لوگوں سے مانگنا اللہ کے ساتھ شرک اور غیر اللہ کے عبادت کرنا ہے نمبر تین بعض لوگ نبی کی قبر کی طرف کھڑے ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر مستقل دعا کرتے ہیں یہ بھی خلاف سنت ہے مسنون یہ ہے کہ وہ قبلہ رکھ ہو کر اللہ تعالی سے مانگیں نمبر چار اسی طرح آپ کی قبر کے پاس آواز بلند کرنا دیر تک ٹہرے رہنا مقصوص دعا پڑھنا یا ہزاروں لاکھوں مرتبہ درود پاک پڑھ کر ہدیہ کرنا خلاف سنت ہے نمبر پانچ بعض لوگ آپ پر درود و سلام بیٹے وقت سینے پر یا نیچے نماز کی طرح ہاتھ باندھ لیتے ہیں جو کہ کشوع و قضوع اور عبادت کی حبت ہے اور یہ صرف اللہ کے لئے بجا ہے نمبر چھے مجودہ ممبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا نہیں ہے اگر ہوتا بھی تو اس سے برکت لینا یا ریاض الجنت کے ستونوں سے برکت لینا اور بطور خاص ان کے پاس نماز کا قصد کرنا جائز نہیں ہے نمبر ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دنیا کی طرح سلام کی آواز سننے یا سلام کے وقت رول اٹھائے جانے کا عقیدہ رکھنا غلط ہے بقی الگد جنت بقی نام صحیح نہیں ہے حدیث میں اس کا نام بقی الگد آیا ہے یہ اہل مدینہ کا قبرستان ہے اس میں تقریباً دس ہزار انساروں مہاجرین اور رزواج محتراد مدفون ہے مگر مروے زمانہ اور خاص کر بگل سے بہنے والا مہون نامی نالا کی وجہ سے قبر پہچانی نہیں جاتی بعد کتابوں میں بہت سی قبروں کی شناکت کی گئی ہے یہ سب اندازے پر مخصر ہے قبریں تو مٹنی ہی ہے کیونکہ اسلام نے قبروں کو اونچا کرنے اس پر چراغہ کرنے امارت بنانے اور پکتہ کرنے سے منع کیا ہے تاکہ اسے سجدہ گا نہ بنا لیا جائے اور اس کے علاوہ بھی میت کی مغفرت اور بلندی درجات کے دوا کر سکتے ہیں مگر دیہان ہے کہ اہل قبر کے وسیلے سے دوا کرنا قبروں کے پاس تعظیم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اسے سجدہ یا تواف کرنا وہاں نوحہ کرنا قبر والے کے لیے یا قبر کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھنا بطور تبارک قبر کی مٹی اٹھانا یا قبر اور دیوار قبرستان کو چومنا چٹنا اور اہل قبول کے سہل سواب کے واسطے درود سورت الفاتحہ چاروں کل سور یاسن اور سور بکرہ کی آخری آیات پڑھنا یہ سارے عمور ناجائز ہیں اس لیے ہمیں ان کاموں سے ہر حال میں بچنا چاہیے کیونکہ ہم اہل قبر کے وسیلے سے نہیں مانگتے ہیں بلکہ ہم تو بڑی ہستیوں کے وسیلے سے مانگتے ہیں مسجدِ قبعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت کے وقت اس مسجد کو بنایا تھا اس کی بڑی فضیلیت ہے چند احادیث درج زائل ہیں ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل یا سوار ہو کر قبعہ تشریف لاتے اور دو رکر نماز نفل ادا کرتے ایک اور حدیث ہے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا اور پھر مسجدِ قبعہ میں آ کر نماز ادا کی تو اس سے ایک عمر کا ثواب ملے گا سبحان اللہ انہ حدیث کی روشنی میں پتا چلتا ہے کہ ہمیں ہفتے کے دن ہو یا جب فرصت ملے گھر سے وضو کر کے آئے اور مسجدِ قبعہ میں نماز ادا کریں تاکہ عمر کے برابر ثواب پا سکے نماز کے علاوہ اس مسجد میں دیگر کسی مقصود عبادت کا ذکر نہیں ملتا اور یہ بھی یاد ہے کہ اہلِ مدینہ یا زارین مدینہ کے علاوہ کسی دوسری مقام سے صرف مسجدِ قبعہ کی زیادت پر آنا مشروع نہیں ہے